کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں ذرہ آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پہ اتراز نہ کیا کرو نظرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بولو حضور کی سنت ہے تو سیاپہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پہ میٹنگ کی کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیس ہوگی کہا ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جنابِ عباس کریں گے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کے ذمہ لگایا گیا جنابِ عباس آئے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے لے کے آئے اور سیانے بندے تھے انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نظرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ میں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لئے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے حضور یہ تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے لایا کریں گے قبول کر لے نبی پاک کے سامنے رکھائی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لئے بڑی تکلیف صحیح ہے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا تم سے کوئی عجر نہیں مانتا ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا عدب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے یہ قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا عدب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرما ان کا عدب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سجور کیا ہے کائن کا عدب کرنا جنابِ علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا عدب کرنا فرائز دین اہلِ بیعت کا عدب کرنا فرائز موسیقی موسیقی